پردیشتان میں مانسون کے بعد پردیشت کے الگ الگ زلو میں موسمی بیماریوں کے مریضوں کے آکڑے بڑھتے جا رہے ہیں پردیشت کے سب سے بڑے اسپتال کے پرشاستن کے عدکاریوں کا دعویٰ ہے کہ اسپتال میں آنے والے مریضوں کے بھار کو دیکھتے ہوئے اسپتال میں سچاروں روپ سے گوستائیں ہیں لیکن اسپتال پرشاستن کے دعویٰ میں حقیقت کتنی ہے یہ جاننے کے لئے ہمارے ٹیم گراؤنڈ زیرو پر پہنچی اور جائزہ لیا جہاں اس اسپتال کا اس جگہ کا جا ڈیگو ملیریا اور باقی موسم میں بیماریوں سے پیڈیت مریض لمبی کتارے لگائے دکھائی دیتے ہیں راستان میں اچھا مانسون ہوا لیکن مانسون کی جو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو وپریت پر بھاو ہے وہ اس بات سے لگائے جا سکتے ہیں کہ راستان کے سب سے بڑے اسپتال کے اندر جو ڈیگو اور ملیریا کے جو مری جا رہے ہیں ان کے بلڈ سیمپل کو لے کر لمبی کتار آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اور ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ تقریباً ایک سے ڈیٹھ گھنٹے سے لگاتار اسی طریقے سے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر یہ جو لائن دیکھی جا سکتے ہیں اس لائن کے اندر ہر کسی کے ہاتھ میں بلڈ کے جو سیمپل ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں اور یہاں پر جو آپ کو میں دکھانا چاہوں ہوں کہ یہ وائرل مارکر یار یہ جو لوگوں کو بخار وغیرہ ہوتا ہے اس کے خون کے سیمپل یہاں پر لیے جاتا ہے باقاعدہ ایک رجسٹر ہے وہ مینٹین کیا جاتا ہے اور آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ پورے رجسٹر کے اندر انٹری کی جاتی ہے کہ کون ویکتی ہے کس نام سے ہے اس کے جو آئیڈنٹی ہوتی ہے آدھار ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ لیا جاتا ہے میں یہاں پہ کچھ لوگ ہیں ان سے بھی بات کروں کیونکہ یہ لگاتار جس طریقے سے اسپتالوں کے اندر بہار بڑھ رہا ہے لیکن اسپتال پرشاسن کے دوارہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ جو سوائمان سنگھ اسپتال ہے اس میں اس طریقے کے مریض ہیں وہ کم آ رہے ہیں لیکن جو جلستر کے اسپتال ہوتے ہیں وہاں پہ اسی طریقے سے مریض ہیں وہ لگاتار بڑھتے ہوئے دیکھا رہے ہیں لیکن واسطوکتہ کچھ پرے ہیں ان سب چیزوں سے حقیقت کچھ اور بیان کر رہی ہے آپ کہاں سے ہیں سر میں ٹونک اونیارا سی ہوں اونیارا تیسل تو کتنی دیر ہوگی آپ کو بلک ڈیڑھ گنٹا ہوگا ہے اس کو لیے ہوئی آت میں آت میں لے کے دیکھ رہا ہوں بیچ میں اسٹا پہ رہا ہے وہ بیچ میں ان کا اسے ایلپ ہو رہی ہے ہمارے تو کوئی ایلپ نہیں ہے اب لگے ہوئے ہیں ہم لائن میں ادھر سے کبھی دکھا دے کے ادھر کر دیتے ادھر سے ادھر کر دیتے بس یہی کرنا ہے ہمارے کوئی پروپر علاج مل نہیں رہا ہے آپ کہاں سے آئیں ہم سر جیپور دودو جلے سے ہیں تو ہم بھی کم سے کم ایک گھنٹے سے یہاں کھڑے ہیں سر اور اسٹاپ والے آتے ہیں اور وہ یہاں جاں ڈائرٹ آپ کس طرح کے بیماری ہوئے ہیں وہ بکھار ہے سر ڈینگو بکھار ہے بچے کے جے کے لون میں بڑھتی ہے وہاں سے سیمپ لے کے آئے ہیں یہاں پہ تو اور سر یہاں پہ ہے نا یہ گھنٹے سے کھڑے لائن میں پریسان ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی وہاں والے ڈاکٹر بھی بولاتے ہیں بولا جلدی لے کے آئے ہیں اب ہم یہاں سے کیسے لے کے جائیں جلدی اور سر اسٹاپ والے آتے ہیں اور یہاں پہ ڈائرٹ کام کروا کے چلے جاتے ہیں جو بھی ان کا پرسنل ہی ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے اور ہم ان کو بولتے ہیں کہ آپ بیچ میں کیوں گسرے ہو تو ہمارے اوپر گسہ اور کرتے ہیں کہ ہو جائے گا تمہارا ہو جائے گا ہمارے بچے کے بخار ہے بہت تیج اور ان کو اس کو دورہ پڑ رہا ہے بچے ایرمنٹ ہے یہ ریپورٹ دیئے ڈاکٹر نے بولے آپ پھٹا پڑ جائے گا اور وہاں کرتے ہیں یہاں ایک گھنٹہ ہو گیا اور کوئی سنوائی نہیں ہے لنبر سے آؤ بڑی بڑی لائنیں لگ رہی ہیں لنبر سے آؤ سٹاپ آتا ہے بیچ بیچ میں اور جانے نہیں دیکھا ہے دیکھیں آپ کو بتانا چاہوں ہوں کہ یہاں پہ جو بھریج جو ایڈمیٹ ہے ان کے پریجنوں کا یہی کہنا ہے کہ سٹاپ کے دورہ جو لنبی بھیڑ ہے وہ لگی ہوئی ہے لیکن سٹاپ کے دورہ اپنے جو جانکار ہوتے ہیں انہیں کو یہاں پہ درجے دی جاتی ہے کیا نام ہے سدھی کہاں سے آئیں بانسروگر کتنی دیر ہوگی مجھو در ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا یہاں پہ کھڑے کھڑے ہوئے یہ اپنے سٹاپ کے بلنگ کرائے جا رہے ہیں سٹاپ کو پیچ میں لگائے جا رہے ہیں آگے سے سٹاپ کو لے لے کے آ رہے ہیں اور وہی بلنگ کر کے وہی پہلے کر رہے ہیں ہم لوگ تب سے لائن میں لگے گئے ہیں دوسری لائن لگا دیتے ہیں پھر پیچھے سے دوسری چینج کر دیتے ہیں پھر تیسری لگا دیتے ہیں پھر پیچھے آگے وہ لوگو پیچھے بھیج دیتے ہیں پتہ نہیں کیا ہی کرتے رہتے ہیں اور اب یہ نکل نکل کے بہار آگے تیدر چین کا بتا بتا ہی نہیں تھا یہ کون ہے سارے سٹاپ ابھی دو دو منٹ پہ نکل کے آگے دیکھیں یہاں پہ جو اسپطال پر سنگ میم آپ کا کیا نام ہے میم ہے وہاں رہے ہیں میں ڈوکٹر نورادہ نورادہ جی ابھی جس طریقے سے لگاتار بھیج کر رہے ہیں کیا کچھ کہیں گے سر سیزنل ہے جیسا بھی چلتا ہے میڈم سے بات کیجئے جو اسپطال پر شہسن ہے ان کا ساپ طور پر یہی کہنا ہے کہ بھیج ہے وہ لگاتار برتی جاری ہے اور یہ ایوے وستائیں ہیں اس بھیج کے چلتے ہو رہے ہیں پردیش کے الگ الگ جیلوں سے جو مریض ہے یہاں اپنے پریجنوں کو لے کر معاف کیجئے گا جو پریجن ہے وہ یہاں اپنے مریضوں کا جو بلڈ سیمپل ہوتا ہے یا پھر انہے جو جانچ ہوتی ہیں اس کے لیے یہاں آ رہے ہیں لیکن جو اسپطال پر شہسن ہے وہ لمبی کتا رہے ہیں کیونکہ گارڈ آپ دیکھیں گے دونوں گیٹوں کے سائیڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جو گارڈ ہیں وہ لگایا گئے ہیں اور گارڈوں کے دوارہ ہی یہاں پہ جو مریضوں کے پریجن ہے وہ یہاں پہنچ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پردیش کی الگ الگ جلوں سے جو لوگ آئے ہیں وہ اسی طریقے کی سمسل سے جھوڑ رہے ہیں اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ صبح سے لگے ہوئے ہیں لیکن یہ لائن ہے جو لگاتار بڑھتی بھی دکھائی دے رہے ہیں اور بھی لوگ ہیں آپ کہاں سے آئے ہو کہاں سے یہی رہتا ہوں جیپوری بخار ہو رہا ہے کیا کوئی آپ کے ریلیٹیم ہے میں خودی ہوں آپ خودی ہیں بیلے ٹکانے ہی ہیں کچھ دے رہے ہیں ہوں گے بیس پتیس میٹ ایک گھنٹہ ہو گیا اندر اور بہار ہو گیا آدھا گھنٹہ یہاں پر یہ سسٹم ہے اگر ان کا کوئی ریفرینس نہیں ہے تو آپ کا کام نہیں ہوگا بلکل بھی ڈینگو اتنا بہل رہا ہے پھر بھی دو کاؤنٹر نہیں کر رہے ہیں ایک ہی کاؤنٹر پر لگے ہوئے ہیں اسی پہ بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے آپ کاؤں سے آئیں آپ کاؤں سے آئیں گلتہ گیٹ سے گلتہ گیٹ سے کتنی دیر ہوگی یہاں پر بڑھتے ہوئے ہیں آدھا گھنٹہ ہوگیا آدھا گھنٹہ ہوگیا کس چیز کا سیمپل لے کے ہیں ایلرگی کی جانچ کروانے کے ہیں دیکھیں آپ کو بتانا چاہوں ہوں کہ یہ لائن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو پریجن ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں مادہ جی آپ کاؤں سے ہم چاہے ہیں توڑا بھیم سے توڑا بھیم سے کتنی دیر ہوگی یہاں پر ہم کو ایک آدھا گھنٹہ ہوگی آدھا گھنٹہ ہوگی تو آپ خود اپنا سیمپل دینے ہیں یا پھر کسی اپنے ریلیٹی نہیں سیمپل دینے آیا پھون میں ایک پیشن ہو رہے گھورات آرے جو بیٹھو کر رہے ہو جاروں دیکھیں آپ کو بتانا چاہوں ہوں کہ یہ ایک کھڑکی ہے جس کے اندر ہزاروں مریج آ رہے ہیں اور شب سے بڑی بات یہ ہے میں یہاں کے جو ڈوکٹرن شاہر ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ جاہر سے بات ہے جس طریقے سے یہ لگاتار موسمی مماریوں کے مریج بڑھ رہے ہیں اور ان سے بھی بات کروں گا کیونکہ آپ کا کیا نام ہے کیا نام آپ کا لکی شربہ لکی ابھی کتنے مریج آ رہے ہیں پر دیکھے کتنے سیمپل آ رہے ہیں دائیسو کا سمتنگ آ رہا سر کتنے دیکھے آپ کو بتانا چاہوں ہوں کہ یہ دو لوگ ہیں جو پوری جو یہاں پہ سیمپلنگ کا کام کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو راستان کے اندر اس بار مانسون اچھا گیا ہے لیکن مانسون اچھے ہونے کے بعد جو اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں وہ اس طریقے سے دیکھے جا سکتے ہیں کہ لگاتار جو موسمی مماریاں ہیں وہ لوگ ہیں اس کی جد و جد میں آ رہے ہیں میں یہاں کے پرساسنے ان سے بات کروں ہوں کیونکہ جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ بھیڑ ہے وہ لگاتا ہے بڑتی بھی دکھائی جاری یہاں پہ میں میں سے بات کروں ہوں کھڑکی ایک ہی بنائی ہوئے جس پہ جائے گی نہیں آئی جی جی آئی جی ایم کے اپنے الگ بنا رکھے ساری جگہ اپنا موسمی بیماری کے کاؤنٹرز ہیں جہاں پر کیا ہماری پوری لائن لسٹنگ ہے لیکن جو اسپیسیفک جہاں چاہے جس کے لئے کہ یہ کالیج ہی جائے گی اس کے لئے کیا ہے ایک فارم بھراتا ہے مریجوں دورہ جو آپ کو یہ لائن لگ رہی ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک فارم بھراتا ہے یہ اپن اس میں مریج کا نام مریج کے اسپیسیفکیشنز کہ یہ کہاں سے آیا ہے مریج جگہ کا نام ڈالتے ہیں جس سے کی چنیت کیا جاتا ہے کہ کس جگہ سے مریج جادہ آ رہے ہیں اس وینڈو کا ایک وینڈو ہونے کا پیچھے یہ مقصد ہے کیونکہ اس میں ہم انہیں وائرل مارکر بھی رہ لیں اور سارے اٹیج ہسپیٹل سارے بھرتی مریجوں کے اٹینڈنٹ وغیرہ سمست مریج یہاں پر ہیں نہ کیول اوپی ڈی بلکہ سمست اس لئے آپ کو یہ اتیادیق بھی لگ رہی ہے جس کے لئے کہ ابھی میں ایک بار فیر سے وہ کر کے ایک کاؤنٹر وہ کر کے میں خود بیٹھ کے اس کو لوں گی اور جو اپنے روٹین کے سوائیمان سنگھ چکت سال ہے کہ وہ اپنے آپ دیکھ لیجئے کہیں پر بھی آپ کو اناوشک بھی یہ بھیڑ اس لئے ہے کیونکہ یہ سب جگہ کے not only آئیس امیس all اٹیج ہسپیٹل سارے اوپی ٹی نہ ہو کے سارے بھرتی مریج بھی ہیں اس کے اندر ایک لگاتار یہ جو مریج کے پریجن ہے وہ لگاتار آروپ لگا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو گارڈ ہو گیا یا پھر جو سٹاف ہو گیا وہ جانکاروں کے سیمپل لیتا ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہیں ان کا آروپ ہے ٹھیک ہے وہ تو کچھ نہ کچھ تو وہ پریشان ہو گئے بھیڑ میں تو وہ بولیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ میں خود مونیٹر کر رہی میں خود نکالتی اوپر بھی مونیٹر کر کے ہم لوگ آئے ہیں اور سٹاف کی شورٹیج ہے نیچرلی ابھی ہمارے پاس میں کیونکہ ہمارے ہی ساتھی بہت سارے بیمار ہو گئے تو ہمارے یہ بچے جو ہے بیمار ہیں بھیڑ ہے بہت ہاں بھیڑ کو ابھی وہ کر دیا جائے کچھ اس طرح تک جو ہے ابھی آپ کو لگ رہی ہے ابھی اس کو کر دیا یہاں پہ جو ایچوڈی ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جس طریقے سے راستان کے اندر لگاتار موسمی بیماریوں کے جو مریج بڑھ رہے ہیں اس کا بہار آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصفیروں کے مادیم سے کہ جو مریج ہیں وہ لگاتار آ رہے ہیں لیکن جو سیمپلنگ کا کام ہے وہ کیوال ایک کھڑکی کے مادیم سے ہو رہا ہے اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پسلے ڈیڑھ سے دو گھنٹے تک مریج ہیں مریجوں کے جو پریجن ہیں وہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا یہی آروپ ہے کہ ایسپٹال پرشاسن کے جو سٹاپ رہتے ہیں وہ اپنے جانکاروں کو یہاں پہ ترجیہ دیتے ہیں لیکن جو سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طریقے سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ دعوے اس تصویر کے ویپریت دکھائی دیتے ہیں جیپوشے کیمرامین جسراج کے ساتھ ویریندر سنگھ سے کھاوات ڈی ٹی وی بارش کے وارٹر لوگنگ کئی سنوں پر ہے جس کے وارٹر لوگنگ جو مچھر سے پناپتا ہے اس کے مریج ایک دم سے بڑے ہیں انہی کو دیکھتے ہوئے ان کا بھی جو مین آپ ہم دیکھیں ڈاٹا بھی دیکھیں تو OPD ہمارا بہت زیادہ بڑا ہے لیکن IPD میں کوئی زیادہ ابھی سمجھا نہیں آ رہی ہے OPD میں جو بھیڑ بڑی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے صبح آٹھ سے رات تری آٹھ بجے تک ایک اسپیشل OPD چالو کیا ہے جو امرجنسی ڈیپارٹمنٹ کے بلکل سامنے کی طرف ہے اور وہ صبح آٹھ سے رات تری آٹھ بجے تک رہتا ہے دو بجے بعد سے وہاں پر سیمپل کلیکشن کی اور اور ڈرگ ڈیسٹیویشن کا بھی وہاں پر بیوستہ رہتی ہے اس سے پہلے امرجنسی سامنے میں بھی اپنا ریسٹریشن کرا سکتے ہیں اور سینٹر لیپ سے بھی کرا سکتے ہیں تو مورننگ میں یہاں بھی پیشنٹ آسکتے ہیں OPD میں بھی دکھا سکتے ہیں دو میڈسین کی OPD دنوانتری میں رہتی ہے تو اس طرح سے OPD کے مریجیوں دنگیو اور ملیریہ کے بہت سیریس مریض ابھی نہیں آرہے ہیں اسکرف ٹائفوس کے جرور کچھ پیشنٹ جیادہ سیکھوئے تھے کچھ موٹلیٹی بھی ہوئی ہیں لیکن ہمارے طور سے پوری کوشش ہے کہ کمپلکیشن بھی کم سے کم ہوں اور مریجیوں کو بھی طرح علاج مل سکتے ہیں پردیش میں ڈنگو تیجی سے پیر پسار رہا ہے جوتپور میں روز مریضوں کی سنخیہ میں اجافہ ہوتا جا رہا ہے موسمی بیماریوں کے کہر سے لوگ پریشان ہیں ایسے میں جوتپور کے اسپتالوں میں مریضوں کی سبیدھاؤں کیلئے کیا کیا دوست تائے کی گئی ہیں اور مریضوں کو کیسی سیوائے مل رہی ہے جاننے کے لئے اینی ٹیوی کی ٹیم پہنچ یہ گراؤن زیرو پر دیکھیں ہماری یہ خاص ریپورٹ مانسون کی بارس کے بات سے ہی پہلے موسمی بیماری اور اس کے بعد مچھر جنید بیماری جو ہے وہ اپنے پیر پسار رہی ہے حالانکہ لگاتار بات کریں جہودپور کی مچھر جنید بیماری جس میں ڈینگو ملیریا اور چکن گونیا صحیح جو مچھر جنید بیماری ہیں ان کے گراف میں اضافہ ہو رہا ہے چھکیس سا بیبھاگ بھی کتنے دعوے کیے رہے ہیں جس پر کار سے چکن گونیا ملیریا اور ڈینگو کے لگاتار مریجوں کے جو گراف ہے ایسن میڈیکل کالیج کے ادھین آنے والے جتنے بھی اسپتال ہیں اس وقت بھی مریجوں کی کتار ہیں اور چکت سکھ جو ہیں جس پر کار سے ماملے بڑھ رہے ہیں جو چکت سکھ ہیں ان سے بھی بات کریں گے مہم ماملے بڑھ رہے ہیں مچھر جلید بیماریوں کے کتنے ماملے بڑھ رہے ہیں اور لگاتا اس میں کیا سمٹمز ہیں جو آرہے ہیں مریجوں میں ایک چلی کیس اوپی ڈینگو کی نمبر کافی بڑھ گیا ہے لاشت فیو ڈینگو کے کیس ہمارے پاس زیادہ نورمال فیور وگر پر بڑی پیشنٹ زیادہ پیشنٹ کر رہے ہیں بلڈ پریشنٹ بھی کئی ہونکے کافی لوگ ہماری طرف سے جو بیسک مانیجمنٹ سب ہو رہی ہے جو زیادہ سیریس کیس ان کو ہم لوگ ڈمیٹ کر لیتے ہیں ٹائم لی آم 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 آئی وی ڈرپس وگر چل رہی ہیں پیرز موشکل لگ کافی زیادہ بڑھ گئے مطلب ہم پری ہی نہیں ہو پا رہے ہیں آئسی والی کنڈیشن آرہی ہم کنٹینوس آؤ پیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی رہتا ہے اور امرجنسی میں بھی رشت رہے گئی کنٹینوس رہتا ہے تو مہم جو ہیں کہیں مریجوں ہیں جن کو ایڈمیٹ بھی کرنا پڑ رہا ہے چکیس سب ایبھا کی طرف سے کیا 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 آوست نشان نردیش بھی آپ کو سن بہت دی یہ ہے کہ ہم لوگ کی انویسٹیگیشن ہیں جیسے نورمال سی بی سی بگر جو ہمارے ساری انویسٹیگیشن ہوتی ہی ہیں اور اگر ہم بہت جیسے انسٹرکٹر ہم لوگ سارے پروٹوکول کر رہے ایسی استطیاں بھی ہیں جہاں بی کمی بھی دیکھ جا رہی ہے کئی بار ہو جاتا ہے کہ ہاں جی بڑھ رہے ہیں تو ہو جاتا ہے جس پرکار سے مچھر جنیل بیماریاں ڈینگو ملیریا چکنگون جن کے گرافیں اضافہ ہو رہا ہے تو کہیں ایسی استطیاں بھی ہے جہاں بی بی کمی بھی جو ہے اور آپ دیکھ سکھیں گے اس وقت بھی مریضوں کی کتارے لگی ہوئی ہے پاوٹا جل اسپطال جو سیٹلائی اسپطال جو ڈاکٹر ایسن میڈیکل کالیج کے ادھین آتا ہے جو کچھ اور بھی مریض بھی آئے ہوئے ہیں سر کیا نام محمد رفیق چیک کروانے آئے ہیں سر کیا سمسیہ ہے میرا کمزور یہ شریر میں آئے دیا چکت سکھی جو ہیں پرامش بھی لیا ہے لیا ابھی ڈاکٹرز کو دکھایا ہے ابھی میڈیزن بگر آدی دیکھ اور بھی لوگوں سے بھی ہم بات کریں گے سر کیا سمسیہ ہے موکر آرہا ہے موکر آرہا ہے اور ڈاکٹرز بتانے کے لئے آئے سی لئے یہ چیزیں ابھی بتائیں گے اور موکر کی دوئی دیں گے اس وقت بھی اسپتال میں کہیں مریض ہیں بیٹ کی کمی کے کارن بار ہی جو آٹینڈنٹ آتے ہیں وہ بھی بار بیٹ نے پر مجبور ہیں اور اس وقت بھی ڈاکٹروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مریض کی اتنی کتارے دیکھی جا رہی ہے کہ ان کو سر اوپر کرنے کا بھی سمیہ نہیں مل پا رہا ہے لگاتار اس پرکار کے ماملے بڑھ رہے ہیں ان کے گراف میں کیسے کمی لائی جائے اس کو لے کر حالان کہ سی ایمی 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 بیماری جہاں پیل رہی ہے وہاں ویشیس ایمی 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 انہوں نے بھی کمان سنبھال لی ہے جوتپور سے اینڈی ٹی وی کے لئے مکل پر پر پردیش میں بارش کا دور اب تھم گیا لیکن بارش رکھنے کے ساتھ ہی موسم بیماریاں تو لگاتار اپنا اثر دکھائی رہی ہیں اور اسی کے چلتے لگاتار اسپتالوں میں مریضوں کی نبین جوشی نے نیک مہربان رہے مانسون اس بار مہربان رہا مانسون مہربان رہا کہ چھت سو ایک ایم ایم کے آسفار ایوریج برسات ریکورڈ کی جاتی ہے اور مانسون میں مگر اس بار آٹھ سو کے آسفار ایم ایم برسات ہو چکی ہے اور برسات کے بعد میں اب جس طرح جس رہی برسات سو چکا ہے اور موس بیماری خاص طور سے وائرل اور وائرل کے ساتھ پہ انفیکشن چل رہے ہیں اب ہم کھڑے میں بیلوارا جیل چکیش سالے میں آپ دیکھ سکتے میرے کیمرا پرس سکھے دکھائے راج 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 سندیا میڈیکل پولیج سمممدی میڈیکل کا ہسپیٹل ہے بہت بڑا ہسپیٹل ہے کریب یہاں پر جو ستتی ہے کریب یہاں پر کسی سمجھے میں کھا جاتا تھا کہ میڈیکل کا ہوڈور ریتا ہے یہاں پر پچیس سو سے دہی زار سر لے کے تیو زار کے بیچ میں یہاں پر اوڈر ریتا ہے مکر جو دباؤ مریضوں کا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے پانچ زار کا آگڑا یہاں آوڈور چھے چھو چکا ہے پانچ زار مریض رو جا رہے ہیں ابھی ہم یہاں پہ آوڈور پہ کھڑے میرے پیچھے آپ دیکھیں کیمو آوڈور کے کاؤنٹر ہے آوڈور کے جہاں پر آپ دیکھ کاؤنٹر بنا ہے جہاں پر پچی دینے کے باد میں یہاں پر آلگ آلگ بیاستہ کی گئی ہے آپ دیکھیں یہ کھئی آلام ادھر پہ کاؤنٹر دیکھا ہے کہ نیسول کا دباؤ کیمو ہے یہ پاس سے چھے بنائے ہوئے ہیں کاؤنگوں پہ بھی کاؤنگ کاؤنگ جس پہ دباؤ ہے سیوہ روپا وہ لگاتا بلوڑا کا ماتوال آدی چکی سال ہے اس پہ بڑھ گیا ہم یہاں پہ مریض ہیں جنسے پوچھتے بھئی کونسے کاؤنس آئے میں توڑ دلے کے مہنگ جواز گرام پنت ایسے آئے کیا پروبلم ہو رہی آپ کیا دکھانے آئے سیسٹر کو لائے اس کے کیا حیرائٹ کی سیسے پہلی بار آئے کبھی کسی ویوستہ کسی آپ دکھر پر دیکھتے سٹھے گئے اور بہت ہیلاج کے بارے میں بہت سوال دیو یہ دیکھی یہ دکھر کے پاس ہیلاج کرانا ہے یہ بھلوڑا جلے چطور جلے سے چل جلے چل خورت مجید دکھا چل 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 موسیقا 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 معلومہ ہمارے اب سکتا ہے مرضی 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 مت responsible توéo چاہائے کامٹر میرے میرا ہمارے کیا یہ iso کار موسیقا 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 سھتی رنگ داراً جانچ کے لئے آپ ایک نیا سنٹر رہے lieber ہم نے سیمپل کالکشن سینٹر راجعہی تو سالی اور چین کو شن tubing ہم نے سمپل کالکشن سینٹر رہے تو้اج تم سینٹر پاoni ہیں اور چین طرح شنگہی بھولے Suite کوئی بھی سیرس پیشن اگر وائرل ڈیجیز کا آتا ہے تو ہم اس کو رات کو بھی جانچ کرنکے اس کا علاج کرتے ہیں اچھا میں بھی سور ڈاکٹر رون کو جن کا کہنا ہے کہ 35 سے 40 کے آسفاس ورن نے چکسپوں کی ویوستہ کھرکتے ہیں اوڈور میں لگاتا جو وائرل ڈیجیز بڑھ رہا ہے موسی مماریاں بڑھ رہی ہے اس سے نپٹے کے لیے ہسپیٹل پر بندن کوریتے سے تیار ہے اور جو سب سے بڑھ بادی جانچ سینٹر ہیں جس پر کی سیمپل لیے جاتے ہیں وہاں کی ویوستہ لگی گئے آؤڈور میں وہاں پہ الگ ویوستہ لگی گئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو حالت ہے کہ جو ہسپیٹل میں کس طرح سے پائیویٹ ہسپیٹل لگاتا اور بلواراں بڑھتے جا رہے ہیں اس کے باوجود سرکاری سیواؤں پر کس طرح سے آپ جن میں رسواس ابھی بھی قائم ہے اور یہ بڑا ایک سکت پہلو ہے کہ آپ دیکھئے سرکاری ہسپیٹل کے ساتھ ساتھ بلوارا میں لمبی پھیریس بڑھتی جاری پائیویٹ ہسپیٹلوں کی ایک لمبی سوچی ہو گئی ہے جس میں پائیویٹ ہسپیٹل ستر بیڑ سے لے کے سو بیڑ تک کے ہسپیٹل ہو چکے اس کے باوجود سرکاری سیواؤں پر جو ایک بار پھر سے ویسواس قائم ہو رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں ویسواس لگاتا ہے سرکاری سیواؤں پر اور کہیں نہ کہ لگاتار اس بار پر انگیت کر رہا ہے کہ سرکاری سیواؤں میں اگر پربندنس صحیح ہو تو لوگوں کا ویسواس جان سکتا ہے نبی اندوشی کیمرا پتلے نرون کے زاد اینڈی ٹی وی بلوارا